تقدیر دو قسموں کی ہے تقدیر مبرم اور تقدیر معلق تقدیر معلق وہ ہے جو کنڈیشنل ہے لٹکی ہوئی ہے اور سسپینڈڈ ہے یعنی وہ کنڈیشنل ہے تو سرٹن کنڈیشنز اس کو اس کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے کہ اگر فلاں چیز ایسے ہوگی تو یہ تقدیر ہے اور اگر اس طرح ہوئی تو یہ تقدیر ہے جیسے عمر کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر وہ شخص صلح رحمی کرے گا تو اس کی عمر لمبی ہوگی اور اگر قطع رحمی کرے گا تو اس کی عمر چھوٹی ہوگی تو لہٰذا یہ تقدیر مبرم کا ایک معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس شخص کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہوتا ہے کہ اگر وہ رحم کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور رحم کے رشتوں کو جھوڑے گا اور ان کی مدد اور معابنت کرے گا تو اس کی عمر جو ہے وہ ستر سے اسی سال کر دی جائے گی لیکن اگر وہ قطع رحمی کرے گا اور ان کے ساتھ تلکیاں کرے گا اور رحم کے رشتوں کو کاٹے گا تو پھر اس کی عمر ستر سے گھٹا کے پچپن یا پچاس کر دی جائے گی تو یہ وہ تقدیر معلق کا تصور ہے جو کہ حقیقی طور پر فکس نہیں ہے بٹ کنڈیشنلی اس کو تقدیر کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے اور یہی اس حدیث کی وضاحت ہے